ناظرین امریکہ فرانس کے بعد روس نے بھی حمایت کر دی ہے بھارت کی سلامتی کونسل میں مستقل نشست کے لیے اور جس کی وہ خواہش رکھتا تھا ایک درینہ خواہش بھارت کی اب آلموس مکمل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس سارے صورتحال میں پاکستان کیا کر رہا ہے اور پھر پاکستان کا کیا بنے گا بھارت جو اس خطے میں بالا رسلی کا خواب دیکھ رہا تھا کیا واقعی اب پورا ہونے جا رہا ہے کیونکہ چین کے ساتھ بھی وہ معاہدے سائن کر رہے ہیں روس کے ساتھ بھی امریکہ کے ساتھ بھی اور اسرائیل کے ساتھ بھی اس کے تعلق دھکے چھپے نہیں ہیں پاکستان اس سارے صورتحال میں کیا کر سکتا ہے یہی ہمارا آج کا موضوع ہے اس پر اس میرے ساری فول لائن پر ڈوائن کیا ہے زہر دھامی صاحب نے ممتاز مبصر تجزہ نگار ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس صورتحال کو کس طرح دیکھ رہے ہیں اسلام علیکم زہر دھامی صاحب جی والیکم اسلام زہر دھامی صاحب آپ کی انڈیا پاکستان کے حوالے سے خطے کی سٹریٹیجی کے حوالے سے نہ صرف تاریخ پر بڑی گہری نظر ہے بلکہ آپ یہاں کے جوراپ کے حالات کے حوالے سے بھی گاہے بگاہے لوگوں کو آگاہ کرتے رہتے ہیں یہ کیا ہونے جا رہا ہے کتنا بندہ مندرنامہ پاکستان انخلاف تیار ہو رہا ہے لیکن ہم نہ تو اس پر بات کر رہے ہیں نہ ہی اس کے لیے تیار نظر آتے ہیں دیکھیں جس قسم کا مندرنامہ اس وقت بن رہا ہے اس کی ایک مثال ہم کو انیس سو اکتر میں نظر آتی ہے جس کے بعد ہندوستان نے مشرقی پاکستان کو توڑ کر ہم سے الگ کر دیا تھا صحیح مشرقی پاکستان کی جنگ سے پہلے بھی ہندوستان نے دنیا میں تمام ممالک کے ساتھ ایک بہت تیز گہری اور سخت ڈپلومیسی کا آغاز کیا تھا روس کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ کر لیا جس کے تحت این پاکستان کی مدد کرنے کے قابل ہی نہیں رہ گیا اس جنگ میں ساتھ امریکہ سے معاہدے کیا اس نے کہ ہم آپ کے ساتھ جو معاملات کر رہے ہیں تاکہ امریکہ نے بھی دخل نہیں دیا پھر پاکستان کے پوٹ رہا تھا تو امریکہ جو تھا وہ صرف تسلیہ دیتا رہا لیکن پاکستان کی مدد کو نہیں آیا تو آج ہم دیکھتے ہیں پہلی مرتبہ سیونٹی ون کے بعد جس کی مثال ہم کو پچھلے چالیس برس میں نہیں ملتی یعنی ایک طرف اس نے پاکستان کا سب سے گہرا دوست جو اس خطے میں تھا وہ چین تھا جس کی یونیٹی نیشن سیکیورٹی کانسل میں ویٹو پاور ہے اور چین کے ساتھ انڈیا نے ابھی تقریبا سو اور ارب ڈالر کے تجارتی معاہدے کی ہیں تاکہ چین اس کے بعد انڈیا کے خلاف مولنے کے قابل نہیں رہ گیا اور دوسری طرف روس کے ساتھ ان کے تعلقات پرانے ہیں پیسر طرف آپ دیکھیں گے کہ ابھی انہوں نے فرانس اور جرمنی کے ساتھ کئی ارب ڈالر کے اتنے بڑے معاہدے کیے ہیں کہ اس کے بعد انڈیا میں مرکل نے اور سرکوزی نے دونوں نے پاکستان کے خلاف اتنا شدید عضی عمل کا ادھار کیا ہے پاکستانی فورن آفیس اس کے بعد منمنا سکھا ہے کہ کوئی احتجاج بھی نہیں کر سکے یہ لوگ ٹھیک سے صحیح جائے اباؤں بھی اس کے بعد انڈیا پہنچا ہے جو پچھلے دو مہینے کے اندر ایک پاکستان کے گرد جالا بنا جا رہا ہے اس میں سب سے تقلیز دے بات یہ ہے کہ پاکستان کا فورن آفیس غداری کی حد تک سوئے پڑا ہے بلکل سیئے سید عبیس صاحب یہ ہم میں کہاں بھی ایسے کا احساس ہو رہے ہیں ہماری حکومت کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ انڈیا کیا کر رہا ہے اتنی فارس ڈپلومیس جس طرح آپ نے اچھارہ کیا ہے کہ یہ کے بعد دیگرے تمام و مالک کے سربراہان جا رہے ہیں انڈیا میں معاجزہ سائن کر رہے ہیں تو ہماری حکومت کہاں سوئی پڑی ہے یہی بات اسی لئے میں نے لفظ سخت استعمال کیا تھا کہ یہ غداری کی حد تک غفلت کا شکار ہے یعنی اگر ہم ان کی نیت پر اگر ہم یہ کہیں یا تو کھل امیر جعفر امیر صادق ہیں ان کی صفوں میں جو نظر آ رہا ہے کس طریقے سے یہ امریکہ کا دفعہ کر رہے ہیں اس طرح انڈیا کے معاملے پر خاموش بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ نے ان کو استیار اور طاقت آج دیئے ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے ان سے بڑے بڑے حقوران پہلے گزر گئے ہیں جس کی قبروں کے نشان لوگوں کو معلوم نہیں ہے آج اللہ نے ان کو استیار اور طاقت دیئے یہ پاکستان کے ساتھ کھل امکھلہ خیانہ ترکتاری کے مطلب ہو رہے ہیں اب زیادہ بن سب کیا ویجیولائز کیا کر رہے ہیں کیا فوری طور پریشر پاکستان پر پڑھنے والے ہیں ان تمام معایدات کے بعد پاکستان پر ہر طرف سے پریشر آئے گا پہلی بات انڈیا کی سرٹیجی سنگل مائنڈڈ فوکسٹ ہے کہ وہ یون سیکیورٹی کانسل میں پہلے جانا چاہتا ہے اس کے بعد اس کو ویڈو پاور مل جائے گی یون سیکیورٹی کانسل میں داخل ہو جائے گا اس کے بعد وہ ہر قسم کی قراردات پاکستان کے خلاف یون سیکیورٹی کانسل کے ذریعے لے کر آئے گے انڈیا کی سرٹیجی یہ ہے کہ پاکستان کو مغربی طاقتوں سے پٹھوایا جائے صحیح جنرکہ اور نیٹو کو استعمال کیا جائے ویسٹن پاورز کو استعمال کیا جائے تاکہ انڈیا کو بزاتے خود پاکستان سے لڑنے کے بجائے مغربی طاقتوں کے ذریعے کیونکہ آپ دیکھیں گے افغانستان میں بھی امریکہ اور نیٹو کے سائے تلے انڈیاں وہاں پر موجود ہیں اور پاکستان میں فاٹا میں اور پاکستان میں بلوچستان میں دہشتگردی مبتلا کر رہے ہیں تو یہ ان کی سرٹیجی ہے یعنی یہ اور یہ اس کو بڑی تیری اس وقت ان کے باس پیسے ہیں اس وقت یہ پوری دنیا کے ساتھ تجارتی موعدات کر سکتے ہیں دوسری بات یہ کہ پوری دنیا اس وقت پاکستان کے اینٹوپی پروگرام کے بھی خلاف ہے اور پاکستان پر دباؤ ڈال رہی ہے مغربی دنیا کہ ہم افغانستان میں افغان تالیبان کے خلاف ایک جنگی کاروائی کریں صحیح اب کیونکہ ہم جنگی کاروائی نہیں کر رہے تو مغرب بیسے ہی ہم سے نراض ہے آپ نے دیکھا پچھلے دنوں نیٹو نے پاکستان پر حملے کیا آ کر تو ہم نے ہم کی سپلائی بڑھ کر دی ہمارے تو مغربی دنیا سے تعلقات روز بروز خراب ہوتے جا رہے ہیں تو زیادہ میں صاحب یہ چائنا رہی ساتھ جو وہ تعلقات ڈولپ کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے یہ ہماری غفلت ہے یا انڈیا کی کامیابی ہے یہ ہماری غفلت ہی ہے دیکھئے جن کے بھی اگر جو پرائم منسٹر یہاں پر آئے ہیں تو انہوں نے بھی بہت محتاط رویہ اختیار کیا ہے کشمیر کے حوالے سے بھی انہوں نے بھی یہ بیان دیا کہ صاحب مسائلہ کر لینے چاہئے ملکی پیار محبت سے بات کر لیں انہوں نے بھی کھل کے پاکستان کی سپورٹ نہیں کیے صحیح کیونکہ ہم سے اگر انہوں نے دی سر رب کے معاہدے سائن کی ہے وہ بھی معمولی قسم کے بجارتی معاملات میں انڈیا سے سو رب کے کیے جا کے تو یہ ہے کہ چین بزاتے خود اس وقت اس وقت پاکستان کی ڈپلومیسی یہ ہونی چاہیے تھی کہ ہم روس کو اور چین کو اپنے ساتھ ملاتے نیٹو اور ایس کے مقابلے پر ایسیو کا کیم کھڑا ہوگا ہے اور ہم نہ تو نیٹو میں جاتے ہیں نہ ایسیو میں جاتے ہیں صحیح نیٹو سے ہمارا تصادم جل رہا ہے ایسیو کو ہم نے اترہاں چھوڑ دیا دیکھیں آج یہ وقت ہے کلیکٹس سیکیورٹی ایڈیٹمنٹ کا درود پر کہ نئی ممالک مل کے خود امریکہ بھی اکیلے افغانستان میں نہیں لڑا ہے وہ نیٹو پساتھ لے کر آیا ہے بری رائٹ اسی طرح پاکستان کو بھی ایران اس وقت ہمارا نیٹوڑ ڈالائی بنتا ہے ترکی ہمارا نیٹوڑ ڈالائی ہے ترک تو ہمارے سکے بھائیوں سے بڑھتا رہے اس کے باوجود ہم ترکوں کو شرح دور رکھے ہوئے ہیں کہ جس طرح یعنی کوئی ہمارا ان کے ساتھ دفاعی موائلہ رہی ہے کوئی فوجی واسکر ہم کے ساتھ نہیں ہوتی کوئی اتنا یعنی معمولی معمولی لہاولے کو بجلی سپنا ہی کرتی انہوں نے دلدلہ میں مدد کرنے کے لیے سلاح پر مدد کرنے کے لیے آگئے لیکن کوئی سٹیٹیجک رلیشنشپ نہیں ہمارا ان کے ساتھ یہ باقی بڑا امیت کا حامل ہے ہم سٹیٹیجک رلیشنشپ نہیں ڈویلپ کرے ایون چائنا کے ساتھ بھی ہمارے اس طرح کے معاہداب نہیں ہونے جو انڈیا سائن کرے ہیں امریکہ کے ساتھ نیوکلر ٹکنالوجی کا ایٹ بھی ریکٹون کا ہم صرف چین سے بھی بات کر رہے ہیں تو بھیک مانگنے کی بات کر رہے ہیں اور ہمارے کوئی لانگٹرم سٹیٹیجک رلیشنشپ نہیں بیلڈ ہو رہے ہیں دوسری طرف یہ ہی امرز کر رہے ہیں بات آپ کہ پاکستان کے اس وقت یہ ساری جنگیں اس وقت آج کی دنیا میں ڈپلومیسی اور انٹرناکی اور انفرمیشن وارفیر پر پروپگنڈے پر لڑی جا رہی ہیں اور ہم دونوں شعبوں میں پروپگنڈا انفرمیشن وارفیر تو ہے ہی نہیں ہمارا اور ڈپلومیسی ہماری اس طرح سوئی ہوئی ہے کہ اللہ نہ کرے پھر آخر میں جو دباہ پوری قوم پر پڑے گا تو اس کا کفارہ پوری قوم کو پریسٹوں پر دینا پڑے گا پیخون سے پریجان سے جسا ہراک میں اور افغانستان میں آپ مسلمان دے رہے ہیں اسے زیادہ حتہ فائز کا ہم نے کامیاب تجربہ کیا ہے میں زائل کا تیرہ سو کلومیٹر تک یہ اپنی صلاحیت رکھتا ہے پائیسن کی دفاعی صلاحیت کو کس طرح کمپیریزن کر رہے ہیں اس ویژن میں آپ دیکھئے ہماری آرمی اور ائر فوس تو ماشاءاللہ منظم ہیں لیکن پاکستان کا سب سے کمزور فلانک جو ہے ہماری نیوی ہے صحیح اور نیول فورسز ہماری پچھلے پگرہ پچھلے دس سال میں دیکھے تو پچھلے دس سال میں ایک سبمرین بھی پاکستان نیوی کے فلیٹ میں ہٹ نہیں ہوئی ہے صحیح اور یہ انڈیا جو ہے پندرہ سبمرین تو اس کے پاس ہے وہ ایٹمی سبمرین تو ائر کارٹ کیلئر لے رہا ہے وہ بلو وارٹر نیوی بنانے جا رہا ہے اور ہماری جو نیوی کے اس وقت حال یہ ہے کہ ہم صرف انٹی سمگلنگ اور ڈرگ سمگلنگ اور انٹی چارلسن جیسے چھوٹی چھوٹی کوسٹل دیفنسز کیوں پر توجہ دے رہے ہیں تو یہ ہمارا بہت کمزور فلانک ہے دوسری طرح انفرمیشن وارفیر جیسے بات کی پراباگنڈا اور میڈیا انڈیا کس طریقے سے پاکستان کو دہشت گرد دیکلئر کرنا چاہتا ہے ہم نے تو ویکی لیکس کو بھی ایکسپلائٹ نہیں کیا جس کے اندر صاف صاف کھل کے سامنے آگئی وہ ساری باتیں جو پاکستان کا موقف تھا کشمیر کے حوالے سے انڈیا کے اندر ہونے والی دہشت گردی کے حوالے سے انڈیا میں ہندو انتہا پسندوں کے حوالے سے خود راہول گانڈی کا بیان آیا ہے کہ مسلمانوں سے زیادہ خطرہ جو ہے وہ تو ہندو ایکسٹریورس کے ساتھ ہے صحیح بلکل صحیح کہ آپ نے لیکن ان باتوں کو ہم ایکسپلائٹ ہی نہیں کر رہے ہیں پاکستانی میڈیا خاموش بیٹھا ہے کورن آفیس چھپ رہے اس کے اوپر ہم نے کوئی اترناشنل اپنے اوپر سے پریشر نہیں ہٹایا انڈیا ابھی کچھ ممبائی کو لے کے راہ گلاپ رہا ہے حالانکہ بات بلکل واضح ہو چکی ہے خود ان کے لوگوں نے یہ بات دے گئے کہ ممبائی کا ڈرامہ کرنے والے ہندو اسٹریورس خود تھے جا پلکل صحیح تو یہ بتائیے گے کہ ہندو انتہاب سے یہ سرادہ کر لیجئے یہ ایک نام ڈیپلومیسی کر رہے ہیں نہ انفرمیشن وارفئر ہے نہ اپنے فوجی سردوں کے نکھانے والے دور میں جنگیں بہر ہند میں ہوں گی انڈیا نوشن کو جو کنٹرول کرے گا وہ پورے سختے کو کنٹرول کرے گا تو زیر سب چاہ دیکھ رہے ہیں پاک فوج کے اس بات کا احصاف دیں کہ دفاعی حوالے سے کافی پیچھے ہیں اور مزید معایدت ان کو سائن کرنے کی ضرورت ہے دیکھئے پاک فوج ایک حد تک انٹرنیشن ڈیپلومیسی کر سکتی ہے انہوں نے چین کے ساتھ اپنے تعلقات رکھے ہوئے ہیں نیٹو کے خلاف کوئی کاروائی کر رہی ہے تو فوج اپنی بردی سے کر رہی ہے سپلائیز بن چیز ہی تو فوج نے بن چیز تھی بات یہ ہے کہ اگر یا تجھے یہ حکومت پارلیمنٹ کابنٹ صدر وزیراعظم یہ فوج کے ساتھ ایک سکرنسی پہ ہو ایک بردی پہ ہو پوری آنگی سیل پہ ہو دس بات بنتی ہے نا یہ اس وقت پر تو حالات اس طرح کی اس محج پہ جا رہے ہیں کہ پھر بلاخر ہم دیکھتے ہیں کہ بجمورن فوج کو دخل دینا پڑے گا صحیح یہ پاکستان کے کمپلیٹ فورن پالسیز ڈیپلومیسی پاکستان کے تمام دفاعی صورتحال کو اس وقت حکومت نے اس طرح طرف کر دیا ہے جیسے یہ پاکستان کی نہیں انڈیا کی حکومت صحیح تو کشمیر کے حالے سے کون سا نیا پیش بیلڈ ہوتا دیکھ رہے ہیں زیادر صاحب دیکھئے کشمیر کے معاملے پہ پہلے تو جب کھل بڑک موجود تھا تو اس وقت اوبامہ کی ڈاکٹرین یہ تھی کہ ایس پیکٹ کے تحت پاکستان اور انڈیا کو خط نظریک لائے جائے کہ کشمیر کا مسئلہ تاکہ حل ہو جائے پھر یہ پاکستان پر دباؤ ڈالتے کہ کشمیر حل جب ہو چکا ہے لہذا اب آپ کو ایٹمی حسیاروں کی ضرورت نہیں ہے صحیح لیکن ایسا ہوا نہیں انڈیا نے امریکہ کو اجازت نہیں دی اس بات کی کہ آپ کشمیر میں دخل اندازی کریں لہذا اب یہ طرف و طور پر پاکستان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ کشمیر کی جنگ ازادی کو تحریک ازادی کو کشمیر کے سیاسی تاہید کو آپ ہر طرح سے اسلامباد بند کر دے تاکہ انڈیا کے لئے آسان ہو جائے کہ کشمیر پر رہے کی دخواہ مکملت مکملت ازاد کے تحریک ازادی کو کجل کے رکھیں صحیح آپ نوت کریں گے کی وجہ سے کہ پچھلے آج کوئی نیٹ سے کشمیر میں آگ لگی ہوئی ہے انتفادہ جا رہی ہے اتنی بڑی مضاہمت پچھلے دس سال میں دمیڈی بیلٹ ہوئی جتنی اس کو لوگ سٹر کو پہ لکھ لکھ لے پاکستانی میڈیا میں پاکستانی حسومت پر ایک بات نہیں کر رہی ویڈی ریٹ بہت شکریہ زیادہ آمین صاحب انشاءاللہ سے صدا کر رہا ہے ہمارے میڈیا کتنا پینٹ نیٹ ہو چکا ہے کتنا کمپرمائز کیا جا چکا ہے ضرورت ہے اور یہ معاملات ہیں کہ ہم ایک ٹرائبل ایریا کے ایک ٹرائبل کی ایف آئی آر کے اوپر امریکن سی آئیے درسٹیشن ڈریکٹر پل سے فرار ہو جاتا ہے امریکن اتنی کمزور پوزیشن نہیں ہے اس وقت بلکل آپ نے سکتا ہے بہت شکریہ زیادہ آمین صاحب انشاءاللہ سے پھر رابطہ ہوگا ضرورت